ہمارے اس پرگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ شعبہ جات سے بہت سارے تجربہ کار لوگوں کو بلایا کرتے ہیں اپنے اس پرگرام میں دعوت دیا کرتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے ان کی باتوں سے مستفید ہو سکے اور ہمیشہ کی طرح آس کے پرگرام میں بھی ہم نے دعوت دی ہے جس طرح پرسوں کے پرگرام میں انہیں فون کال پر لیا تھا اور بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے آنے والے پرگرام میں انہیں اپنے شو میں بھی بلاؤں گا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مدینہ تیچنگ ہاسپیٹل فیصلہ باد سے کرٹیکل کیئر کنسلٹنٹ اور آئی سیو سپیشلسٹ ہے جی ڈاکٹر احمد فاروق صاحب انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک اور ان لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا I feel honored I am very thankful to you for this Thank you so much sir آپ آئے اور ہمارے اس پرگرام کا اپنے مان بڑھایا اچھا جی آپ سے آج بات میں کروں گا آئی سیو کے حوالے سے بھی اور آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے لازت time آپ کو کال پر لیا تھا اور ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ confusion اور کچھ سوالات باقی ہیں جن پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آئی سیو کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ میرا جو پہلا سوال ہے آئی سیو کے بارے میں اس department کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹرز ہیں وہ کب اور کسی بھی مریض کی کیا condition ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے آئی سیو کے لیے ریفر کیا جاتا ہے کیونکہ مختلف میں نے نیجی ہاسپیٹلز میں گیا ہوں تو وہاں جا کے میں نے دیکھا اور مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں بلکہ میں ہاسپیٹل کا نام نہیں لوں گا وہاں پہ میں نے ایک دفعہ تو یوں دیکھا کہ وہاں جو جو دیوٹی پر محمور تھے جی ڈاکٹر صاحب وہ ہاؤس جوب کرتے ہیں لیکن وہ آئی سیو جیسے ایک سینسٹیو ایک department کو جب وہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں کیسے پتا ہوگا یا کیا کر کوئی سینئر ڈاکٹر ان کے ساتھ موجود نہیں تھے تو کیا دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے اس پیشنٹ میں کہ اس کو آئی سیو کیلئے ریفر کیا جاتا ہے جی شکریہ آتیف صاحب آپ نے اس انتہائی اہم اور سینسٹیو موضوع کے اوپر بات کی ہے آج بنیادی طور پر آئی سیو جسے ہم اردو میں شعبہ انتہائی نگداشت کہتے ہیں بہت ساری لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تو ہوگا کہ کوئی بھی پیشنٹ جب اس کی کنڈیشن کافی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے کرٹیکل ہو جاتی ہے تو اسے شعبہ انتہائی نگداش یعنی آئی سیو کیلئے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک ریلیٹیوڈی مہنگی سپیشلٹی ہے اور نیو سپیشلٹی ہے ورڈ وائیڈ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ان میں تو آئی سیو کے شعبے جو ہیں وہ بہت زیادہ ویل ڈیویلپٹ ہیں جیسے امریکہ یوکے ایون سعودیہ میں گلف کنٹریز میں آپ جاتے ہیں لیکن پاکستان چونکہ ریلیٹیوڈی ایک لو انکم کنٹری ہے تو ادھر لوگوں کے پاس اتنی پیئنگ کپیسٹی بھی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو ان کے پاس آئی سیو کے فیشلٹی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اب پاکستان کے بڑے شہروں میں تو یہ فیشلٹیز آ رہی ہیں فیصلہ باد پاکستان کے تیسا بڑا شہر ہے اتنی زیادہ پاپلیشن کو یہ سرو کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود آئی سیو ابھی بہت زیادہ ویل ڈیوڈ نہیں ہے لیکن میں یہ بات فکر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل اس معاملے میں بہت آگے جا رہا ہے ہمارا آئی سیو جو ہے وہ فیصلہ باد شہر کا بیسٹ آئی سیو ہے اس وقت اس کا انفرسٹرکچر بیسٹ ہے ہمارے پاس بہت اچھی فسیلٹیز ہیں ہم کریٹیکل کیسز کو بڑے اچھے طریقے سے ادھر ہینڈل کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے پیشن جو ہے ویسے ان کی آؤٹکوم اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اچھی فسیلٹیز کے ویسے وہ الحمدللہ بہتر ہو کے اپنے گھنوں کو چلے جاتے ہیں سر میڈیکل کے یہ شعبہ ایسا ہے کہ دیکھئے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو آخری امید ہے دوکٹر ہی ہوتا ہے جب بھی آپ کو ہسپیٹل لے کے جایا جاتا ہے یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں خدا نہ خواستا کوئی بھی امرجنسی یا کچھ بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو ہسپیٹل جب لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں کے دوکٹر کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ جو ہے ایون کے کاؤنسلنگ جو ہے جب کی جا رہی ہوتی ہے دوکٹر کی پیشنٹ کے ساتھ ہوتی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے آدھا تو مریض تبھی بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا اور کافی حد تک وہ سیٹسفائیڈ ہونے لگتا ہے بیڈیکیشن سے پہلے ہی ٹھیک ہے جی تو لیکن میں نے یہاں پر جو چیزیں دیکھی ہیں اب جس طرح آئی سی او کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں جس طرح مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے جان کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بلکہ میں نے وزرٹ بھی کیا اور وہاں کی مشینریوں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز میں میں گیا ہوں دیکھا لیکن مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل کی جو آئی سی او ہے یہ آپ کو الگ ہی نظر آتا ہے نو ڈاؤڈ کہ ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری یہاں پہ اس لحاظ سے ادر ہسپیٹلز کی اکرام بات کریں تو وہ شاید نہیں باہر پا رہے ہوتے یہاں تک سننے کو ملتا ہے کہ یہ فلاں پیشنٹ جو ہے اگر اس کو آئی سی او کے لیے ریفر کیا جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھنا یا یہ آپ کو کہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ غلطی کس کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ذمہ دار کون لگتا ہے وہاں پہ کہ آئی سی او کے لیے پروپر جو ہے جس طرح میں نے مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ بعد میں شاید کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ آپ ہی ہیں آپ کے علاوہ میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی ہے تو اگر اس طرح کوشش کی جائے یا باقی اگر ہم اداروں کی بات کریں ہسپٹل کی بات کریں تو یہ کیوں ممکن نہیں بنایا جا رہا ایک مریض جو ہے اس کی آخری امید داکٹر ہے جی آپ نے یہ بات بلکل ٹھیک کی ہے اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک نئی سپیشلٹی ہے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کریٹیکل کیس کو لیتے ہوئے انہیں ہینڈل کرتے ہوئے تھوڑا بیک سٹیپ پہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کے علم ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کے بچنے کی چانسز کم ہیں تو کوئی بھی ڈاکٹر خاص طور پر اپنے پرائیوٹ کلینک پر پرائیوٹ ہاسپیرل میں اس طرح مالٹیلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہماری جو پبلک ہے وہ بھی سمٹائیمز آپ پر ٹیمپرمیٹ لوز کرتی ہے اگر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا پیشنٹ کریٹیکل ہو رہا ہے اس کے بچنے کی چانس نظر نہیں آ رہے تو وہ ڈاکٹر کو بجائے اس کے تھوڑا سپورٹ کریں یا انہیں کہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب زندگی بہت اللہ کی ہاتھ میں ہمیں آپ کی اوپر مکمل بھروسہ ہے آپ اپنے بیسٹ ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو وہ دونوں سائٹ سے پرائیوٹ آ رہی ہوتی ہے جس کے بہت سے سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا پیشنٹ سیریس ہے انہیں الائیڈ ہاسپیل لے جائیں انہیں لاہور لے جائیں فلان فلان لے جائیں تو وہ جب پیشنٹ ادھر سے نکلتا ہے تو ایک سے دوسری جگہ دوسری تیسی جگہ اتنے میں ہی اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ورس سے ورس ہوتی جاتی ہے تو اگر پرابر طریقے سے پیشنٹ کو ہینڈل کیا جائے اسے چیلنج کے طور پر لیا جائے تو ان میں سے کافی پیشنٹ کی جان بچائی جا سکتی ہے کافی قیمتی جانے بچائی جا سکتی ہیں لیکن اس میں صرف یہی ہے ایک ایمپورٹن چیز کے ڈاکٹر کو رسپانسپیلٹی تھوڑی لینی پڑتی چیلنج لینا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے اس کی سپیشیلٹی کا حصہ نہیں ہے تو وہ مدینہ ٹیچنگ ہاسپیلل میں ہماری ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے ہم ٹیلی فونک پیشنٹ اور جو ڈاکٹرز ہیں انہیں کافیت تک گائیڈ کر دیتے ہیں پھر ہمارے پاس سپیشل ایمولنس سرویس ہے ہم کریٹیکل کے پیشنٹ کو دوسرے ٹرانسفر کر لیتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے اور پیشنٹ کی ٹیٹمنٹ اسیوں کا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے ہم ٹیلی فونکلی اب تو اس میں وٹس ایپ کی ویس سے بہت ساری فیسیلٹیز ہیں دوسرے ڈاکٹرز جو ہیں پیشنٹ جو ہیں وہ اپنے پیشنٹ کی ایسی جی کر کے وہ ہمیں وٹس ایپ کر دیتے ہیں ویدین سیکنڈز وی کم تو نو ویٹس ایسیٹ سٹیٹ او تا پیشنٹ ان کی اوکسین سیجوریشن ہمیں پتا چل رہی ہوتی ہے ہارٹ بیٹ کے بارے میں پتا چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ کنڈیشن کے بارے میں پتا چل رہا ہوتا ہے تو جو ہی ہم سے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا جاتا ہے اسی وقت سے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے بچنے کی چانسی جس طرح آپ نے دیکھا ہے ایڈوانس کنٹریز میں ہیلیکاپٹر سرویسیز ہیں ان کی ایڈوانس سرویسیز ہیں تو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے سروائیوری کی چانسی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں صحیح ہوگا مدینہ ٹیچنگ ہاسپیٹل کے نمبرز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اور یہ جان کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے کچھ حد تک ہر انسان کا برا نہیں کہہ سکتے لیکن ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے اور یہ اداروں کا کام ہے جس طرح مدینہ ٹیچنگ ہاسپیٹل یہ اپنا پیش پیش ہے جی ساتھ ساتھ ہے اور مریضوں کی انتہائی نگدہ جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے جب آئی سیو ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت پراپرلی جو ہے وہ مشینری ہی پہ مشینری ہی کے ساتھ سروائب کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وہ مشینز ہی ہیں جو سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ آئی سیو کے اندر کا احوال بتائیے ہمیں مزیدہ ٹیچنگ ہاسپیٹل کے جی ہمارا جو آئی سیو ہے الحمدللہ ویل ایکوپٹ آئی سیو ہے اس میں جو بھی لیٹس فسیلٹیز ہیں جن میں پیشنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے تو اسے ہم ٹوٹلی آئیسولیٹ کر لیتے ہیں مونیٹرز اٹیچ کر دی جاتے ہیں مونیٹرز کا مطلب ہے کہ آپ کی دل کی دھرکن سانس کی رفتار آپ کی باڈی کے اندر آکسجن لیول یہ سارا ایفری سیکنڈ جو ہے آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر پیشنٹ کے اوپر دو ٹرینڈ نرسنگ سٹارپ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ یہ پیشنٹ ہے آپ نے اسے ٹونٹی فور آور اچھی کیر دینی ہے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کے حساب سے پیشنٹ کی ساری کی ساری مونیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہی ٹریٹمنٹ جو عام وارڈ میں ہوتا ہے اسے جب آپ انٹینسیفائی کر دیتے ہیں تو اسے ہم انٹینسیف کیر کہتے ہیں انتہائی نگداشت تو اس میں پھر پیشنٹ کے ڈیٹریریٹ ہونے کے چانسیز بہت کم ہو جاتے ہیں اور اس کی صحت یابی کی چانسیز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری لیٹس فسیلٹیز ہیں جن کے لیے پیشنٹ کو ہمیں آئیسیو سے باہر نہیں نکالنا پڑتا ہے ایک کریٹیکل پیشنٹ جو ہوتا ہے اسے آئیسیو سے باہر نکالنا بہت خطرے کی بات ہوتی ہے ایون سٹیچر پہ یا کسی دوسرے وارڈ بھائی کی ہاتھ آپ بجواتے ہیں ایکسری کرنے کے لیے تو آنے جانے میں اس کی آکسیجن ڈاؤن ہو سکتی ہے پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ ڈسٹروب ہو سکتی ہے تو ہم ایکسری مشین جو ہے پیشنٹ کی بیٹ سائٹ پہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکو کارڈیو گرافی جو ہے یہ بھی ایک ایکسپینسیو ٹیسٹ ہے ہیوی مشینی سے کیا جاتا ہے ہم ایکو کارڈیو گرافی مشین جو ہے وہ پیشنٹ کی بیٹ سائٹ پہ پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح جو برانکوسکوپیز ہیں یعنی اگر پیشنٹ کی سانس کی پروائیڈ ہو رہی ہے اسے بلگوں کے ساتھ خون آ رہا ہے تو کیمرے کے ذریعے سے ہم اس کے پھپٹوں کو اندر سے معاینا کرتے ہیں کہ کہاں سے خون آ رہا ہے یا کیا پروائیڈ ہے انڈوسکوپیز بیٹ سائٹ پہ کرنے کی فسیلٹی ہمارے پاس ہے تو یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ہم پیشنٹ کو اس کی بیٹ سائٹ پہ دیتے ہیں تو یہ فسیلٹی صرف بہت اچھے سینٹرز ہیں پاکستان میں ادھر یہ دی جاتی ہے فیصلباد میں اور کسی سینٹر میں اس طرح سے بیٹ سائٹ پہ سیلٹیز کی آویلبل نہیں ہے اور ہمارے پاس ان سارے پوسیجرز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سپیشلیزٹ انتہائی ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں ان کی رائے سے ہم ایک پیشنٹ کو مینج کرتے ہیں جس سے الحمدلہ ہماری آٹکوم کافی بہتر ہے بہت زبردہ سی اور ان ڈیپارٹمنٹس کے ہم ڈاکٹرز کو بھی ضرور مدعو کریں گے اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اور ان سے بھی جو ہمارے سننے والوں کے سوالات ہوئے وہ ضرور ضرور وہ سوال ہم تک کریں گے اور ہم ان کے جواب پر ازمداری کے ساتھ ان تک پہنچائیں گے ہمارا یہ وعدہ تھا کہ آپ سے ہم ڈاکٹر احمد فاروق صاحب کی ملاقات کروائیں گے وہ آج کے پرگرام میں موجود ہیں آپ جو بھی سوال چاہیں ہم سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا صرف 344 1966 یہ ہمارا نمبر ہے رابطے کا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں آپ اس پہ میسج بھیج سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک اوفیشل پیج کو بھی جوئن کر سکتے ہیں تفینز FM 96.6 ٹائپ کر کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کیلئے ریڈیو تفینز FM 96.6 ٹائپ کریں اور ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے فیلحال کے لئے ایک بریک شامل کرتے ہیں جی ایک ٹریک بہت بہت شکریہ آپ تمام کا جو ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پیغام لکھ پیجے ہیں یا جو کالز کر رہے ہیں ان تمام کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود تھے محسن صاحب محسن صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی اور آپ نے ساتھ بتایا چاہیے آپ کے کچھ دانتوں کے مسائل ہیں کہ آپ کے دانتوں سے مسودوں سے خون آتا ہے تو اس کے لئے آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل میں کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں جن سے میں مل سکتا ہوں جنہیں چیک اپ کروا سکتا ہوں ڈاکٹر میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل یہ جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ڈاکٹر بتائیے جو ان کے دانتوں کے مسائل ہیں ان کے لئے سپیشل جو ہمارے مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل میں ڈینٹر ڈپارٹمنٹ بہت ویل ڈویلپٹ ہے تو ادھر جو ان کے سینئر موس ڈاکٹر ہیں ان چارج ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب وہ ان کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے solve کر سکتے ہیں ان کے پاس جائیں ان کا یہ problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہو گا اچھا ڈاکٹر بھبی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان تک بھی پہنچ سکے اور ان تک بھی یہ ہماری جو بات ہے جا سکیں تاکہ جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا میں چاہتا ہمارے سننے والوں تک بھی پہنچ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ different interventions کرتے رہتے ہیں تو weight losing methods جائے وہ اس میں بھی کوئی ہے ایسی خاص چیز اب بھی ہمیں دیکھنے کو آئی یا سننے میں آئی جس طرح مجھے بتا رہے تھے بھی جی 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 جانتے ہیں کہ مٹاپنج ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر ہم بیشمار بیماریوں کی مان کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کے امراض موٹی لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح جو دل کی تکالیف ہیں اور بہت سارے کینسر یہ بھی مٹاپنج کی ویعہ ہوتے ہیں پھر آپ جسم میں چربی کی مقدار جو بڑھ جاتی ہے یہ بھی مٹاپے کی ویعہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو مٹاپے کا علاج بہت ضروری ہے اس میں ڈیفرنٹ میتھلز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو موٹے لوگوں کو ہم لائف سٹائل موڈیفائی کرنے کا موڈیفکیشن فیل ہو جاتی ہے تو موڈیفکیشن کے بعد جو زیادہ موٹے افراد ہوتے ہیں ان میں سرجری کام کرتی ہے یعنی ان کے میدے کا کچھ تو ان دونوں سے زیادہ اچھا اور سپیریر میتھر جو انتہائی ریلائیبل ہے وہ ہے گیسٹرک بیلون انسرشن گیسٹرک بیلون انسرشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے میدے میں انڈوسکوپی کر کے ایک ہو بارہ رکھ دی جاتا ہے اور اس کا سائز تقریبا اتنا ہوتا ہے جس سے آپ کی خوراک اور آپ کے کھانے پینے کی صلاحیت کافی کم ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ مثال کی طور پر نے جن کا وزن ہندرڈ کیجی سے زیادہ ہے ان کی انڈوسکوپی کی جاتی ہے انڈوسکوپی خوبصورت یہ ہے کہ اس میں میں رکھا جاتا ہے یہ بیلون جو ہے سیس منتھ کے لیے ان پلیس رہتا ہے ویسے تو دوسرے بیلون بھی ہیں جو ایک سال کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں یہ ہر پیشنٹ کی ڈیفرنٹ کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے تو اس سے بیلون رکھنے کے بعد پیشنٹ کا کھانا بینا کافی کم ہو جاتا ہے اس میتھر سے تیس کلو گرام تک وزن کم کر سکتے ہیں یا جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ تو فیفٹین ٹو 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 پرسنٹ آ آف ویڈ جو ہے وہ آف لوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت افیکٹیو میتھڈ ہے اور دنیا کی جو سب سے مانی ہوئی آثارٹی ہے فوڈ ڈرگ آثارٹی امریکہ کی اس نے اس میتھڈ کو اپروف کیا ہے پاکستان میں یہ میتھڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی تک یوز نہیں ہوا اور فیصلہ باد میں الحمدللہ ام گئی تو سٹارٹ ٹو 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 پرائیویٹ سیکٹر تو اس سے کافی اچھے ریزرٹس ہیں بہت اچھا سٹپ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو موٹے افراد ہیں ان کو جس طرح عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور بچارے انفرارٹی کمپلیکس میں چلے جاتے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم اپنا ویٹ کر لیں چاہے اس کے لئے ویٹ ریڈیوز کے چکر میں کھانا پینہ بھی بند کر لیتے ہیں ڈائیٹنگ جیسے انہیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ ڈائیٹنگ کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے کھانا پینا اسے بہت زیادہ پچیدگیاں مزید آتی ہیں بڑھتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم آنے والے پرگرام میں اس پہ ہم ضرور ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈائیٹنگ بیسیکلی ہے کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے اس کی ترتیب بہتر کرنے کا نام ہے چھوڑنے کنٹرول کرنے بس ڈائیٹ کو کنٹرول کر لیں کہ چار روٹیاں کھاتے ہیں وہاں کوئی آت سے گزارا کر لیں تو کچھ ایسی صورتحال ہونی چاہیے خاص طور پر جو بھی ڈاکس آپ مجھے مشورہ دے رہے تھے میرے ہے تو بہت مشکل لیکن میں اس پہ ضرور عمل بات کریں گے ڈیٹیل میں اس پہ کوئی ٹاپک ہم رکھیں گے جس پہ لوگوں کو ہم آویئر کر سکیں اچھا میں آج آپ سے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کرونا وائرس کے بارے میں تو لوگوں کو پتا چل چکا ہے لیکن اس کے علاج کے کیلئے ہے جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہی خوف ہے اگر ہم کورونا وائرس کی ٹریٹمنٹ میں اس کی تشہیس میں صرف ایک خوف کے انصر کو نکال دے تو پھر کورونا وائرس بلکل ختم ہو جاتا ہے پھر کورونا وائرس سمجھ لے ہیں ہی نہیں اب دیکھیں بہت ساری ایسی محلق بماریاں ہیں جن میں جو امواد کی شرح ہے وہ نوے فیصد سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سو میں سے اس بماری میں مبتلا افراد میں سے نوے یا نوے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کورونا وائرس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جو سو افراد ہوں گے جن میں یہ ڈیزیز کنفرمڈ ہوگی اس میں ابھی تک پوری دنیا میں دو سے تین فیصد سے زیادہ امواد نہیں ہوئی یعنی ایک تو یہ ہے کہ کورونا کا ہونا ہمارے ایریا میں پاکستان میں پورے پاکستان میں ابھی تک صرف پانچ کیسز کو مارکیٹس میں لہور اگر آپ چلے جائیں تو مارکیٹس میں آپ چائنیز ہی نظر آتے ہیں لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ بیس کروڑ میں سے پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے جی جی تو ان پانچ میں سے بھی ہماری یہ تحقیق اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ پانچ کیسز بچ جائیں گے مکمل طور پر صحت ہو جائیں گے یہ تو پانچ ہے نا جو ہماری سٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اگر خدا خاصتہ یہ ہنڈرڈ بھی ہوتے تو ہنڈرڈ میں سے بھی 97 یا 98 لوگ مکمل طور پر صحت یاب ہوتے تو کرونا سے بلکل خوصدہ ہونے کی ضرور نہیں احتیاط ضرور کریں اور احتیاط صرف کورونا سے نہ کریں کورونا سے اور زیادہ بہت محلی بماریاں آتی ہیں اور دوسری بات میں آپ بتاتا چلوں یہ کورونا وائرس جو ہے یہ 2002 میں پوری دنیا پہ یہ ہوا کی شکر میں آیا پھر 2012 میں آیا تو 2012 میں بھی بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا گیا بہت زیادہ مواد نہیں ہوئی تو ابھی بھی اسے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے گا ہا البتہ لوگ سنتے ہیں تو اس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ضرور ہو رہا ہے یہ جگہ جگہ اس طرح سے بھی وہ لوگ جو آئی سیو میں کام کر رہے ہیں یا بہت زیادہ سیریس کیسز کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے تو پریونٹیو میز بہت ضروری ہیں تو اس کے علاوہ بہت زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن میں آپ کو کچھ علامات جو اس کی ہیں جس دن آپ سے بات کی اور لیکن کچھ حد تک یہ ہے کہ اگر ہم ایک بندہ اسے فلو ہو گیا جس طرح مجھے کچھ دن پہلے جتنے بھی یہاں پہ جن مامبرز ہیں وہ مجھ سے دور بھاگنا شروع کر دیں تو بڑی ایک عجیب سی سی چیئیشن ہے اس لحاظ سے پھر نہیں ہونا چاہیے البتہ احتیاط جس طرح ہم کہہ رہے احتیاط جو ضرور ہونی چاہیے اچھا یہ جو عام ماسک ہم نے آس کل لوگوں کو چہرہ پہ استعمال کرتے دیکھے ہیں کیا یہ وہی ماسک جو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کے لئے سپیشن کے لئے سپیشن ماسک ہوتے ہیں جنہیں نائنٹی فائی ماسک کرتے ہیں تو وہ بسکل آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ جو کامن ماسک ہے یہ پروٹیکٹ نہیں کرتا اس لئے اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے لیکن لوگ یوز کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کم اگر کو دوسری بماریوں سے ضرور بچیں گے مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ احتیاط کریں کرونا سے ہی نہیں بہت ساری اور بھی مولک بماریاں ہیں جن سے آپ مار بگایا ہے دور چلے جنروں سے کافی حد تک دور جانے لگے تو یہ سی چیشن کیسی ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو میرے خیال میں جنروں بچانوں کے ہوتی ہیں ناک اور مو میں سے سکریشن جو ہوتی ہیں اس سے چانسز ہوتے ہیں بیماری ٹرانسمنٹ ہونے کے لیکن چونکہ میرے خیال میں ہمارے ادھر اس طرح کی کلچر نہیں ہے کہ آپ بلی کو اپنے سار سلائیں یا کسی کریں یا کتے کو چمہیں چونکہ ہمارے کرتے ہم بہت زیادہ تو اس لئے میرے خیال میں باقی اس کے علاوہ جب آپ کسی بہین اس کا دودھ دو رہے ہیں تو اس سے تو آپ کو کورونا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا جنرل اور یہ اس طرح پایا بھی نہیں جاتا اتنا زیادہ ورنہ ان جانور میں بھی اس کے مواد ہو رہی ہوتی تو میرے خیال میں اس طرح سے یہ وہ ہی ایک حیرسمنٹ کا element ہے جس کو ایسے بہت زیادہ ہم جو ہیں وہ احتیاط بڑھتے رہے ہیں تو ایسا میرے خیال میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا آخری میسج کچھ میڈیکل حوالے سے آپ کا جو میسج ہمارے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے اور مدینہ ٹیچنگ کے حوالے سے جو مریضوں کے لیے جس طرح کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھ لیں انہوں نے ضرور اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظامات ہیں اور امرجنسی جو ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں تو آپ مدینہ ٹیچنگ ہسپٹل جا سکتے ہیں وہاں ہر لحاظ سے فسیلیٹیٹ کیا گیا وہاں کے ہر دیپارٹمنٹ کو بڑے اور تجربہ کار جو لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں پہ تائینات کیا گیا معامور ہیں اثر جائے گا آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں آپ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک تھا جاتے جاتے آخری میسیج پھر میں آپ سے بھی اجازت چاہوں سرویسیز ملتی ہیں پیشنٹ کو خاص ہو پہ ہمارا آئیسیو دیپارٹمنٹ ایچ ڈیو اور ایمیجنسی دیپارٹمنٹ جو ہے اس میں ہمارا سٹاف اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہیں اور ہمارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ لیٹسٹ اپڈیٹیڈ ہے تو سیریس اور کرٹیکل کیسیز کی ہینلنگ الحمدللہ بہت اچھی ہو رہی ہے تو اس کے لئے کبھی بھی اگر آپ کو آنے کا اتفاق ہو تو انشاءاللہ آپ سوئے ایکسپیرینس دیر بہت